شیخ صاحب انہوں نے لکھا ہے مفتی صاحب میں ایک جگہ جوپ کرنے جا رہا ہوں اور ساتھ ہی میں ایک بزنیس بھی کرتا ہوں جہاں جوپ کرتا ہوں ان کو پتا نہیں ہے بزنیس کے بارے میں تو کیا یہ درست ہے بھئی عرفان شیخ صاحب دیکھو میں آپ کو ایک بہت اچھا سوال کیا آپ نے یہ سوال مجھے جو ہے نا یہی سیم سوال جو ہے ابھی مجھے ایک اور صاحب نے بھی پوچھے تھے لیکن وہ آلک تھوڑا سا اس سے ملتا جلتا ہی تھا لیکن میں اس سوال کو تھوڑا سا اچھے سے جو ہے کلیر کرنا چاہتا ہوں تاکہ بہت سارے وہ لوگ جو ایک کمپنی میں جاپ کرتے ہیں اور اس کے بعد میں گھر پہ آکے اپنا بھی کام کرتے ہیں ایک تو ایسا بھی ہوتا ہے جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو میری بات بتا دوں کہ بھائی میں ایک کمپنی میں جاپ کر رہا ہوں اور اس کے علاوہ میں نے فریلانس اور بھی کچھ پروجیکٹس لیے ہوئے ہیں اور میں میرے گھر پہ آنے کے بعد میں جو ہے اپنے پرسنل لیپ ٹاپ کے اوپر اپنا کام کر رہا ہوں اور کمپنی کے لیپ ٹاپ پہ کمپنی کا کام کر رہا ہوں ایک صورت تو یہ ہوتی ہے دوسری صورت جیسے آپ نے سوال کیے کہ بھائی کمپنی میں تو میں جاپ کر رہا ہوں اس کے علاوہ میں نے باہر ایک ریسٹورینٹ اوپن کیا ہوا ہے یا میں نے اپنی ایک دکان کھل کے رکھا ہوا ہوں جہاں میرے پاس میں دو چار مزدور اور دو چار لوگ کام کرتے ہیں اور کمپنی کو پتا نہیں ہے میرے بزنیس کے بارے میں تو اب دیکھو یہاں بہت اہم چیز یاد رکھو یہ تمام باتیں چاہے آپ ایک کمپنی میں جاپ کرتے ہوئے بعد میں فریلانس اپنے گھر پہ کام کر رہے ہو یا آپ کمپنی میں جاپ کرتے ہوئے اپنا بزنیس کر رہے ہو یہ تمام باتیں ڈیپینڈ کرتی ہے آپ کے ایگریمنٹس کے اوپر کمپنی جس وقت آپ نے جوائن کیے تھے اس وقت جو ایگریمنٹس تھے جو آپ نے سائن کیے تھے تو ان ایگریمنٹس کے اندر کیا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز تھی یہ معنی رکھتی ہے اب جیسے میں آپ کو میری مثال دیتا ہوں اب میں جس کمپنی میں جواب کرتا ہوں میری کمپنی میں اسٹریکلی اسٹریکلی یعنی اقدم اسٹریکلی یہ چیز منع ہے کہ میں جو کمپنی کے پروجیکٹ پر کام کر رہا ہوں سیم پروجیکٹ پر چاہے وہ کوئی اور دوسرے کمپنی کا ہو کچھ بھی کام ہو میں کسی اور کمپنی کے ساتھ میں کام نہیں کر سکتا ہوں تو اب میرا اخلاقی فرض ہے کہ جو کمپنی کی کنڈیشنز ہے جو سیم پروجیکٹ ہے میں کسی اور کمپنی کے ساتھ نہ کروں ہاں اس کے علاوہ میں دوسرا کام کر سکتا ہوں جیسے مثال کے طور پہ کمپنی میں میرا ایک کام ہے لیکن اب میں باہر دوسرا کام جیسے مثال کے طور پہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بھائی جیسے آپ کمپنی کے اندر جو ہے ایک پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں وہ چھوڑ کے آپ دوسرا کام کر رہے ہیں تو کمپنی کو اس سے کوئی پروبلیم نہیں ہے کمپنی کے ساتھ میں آپ کا جو ایگریمنٹ ہے وہ کیا ہے that is matter یہ چیز مائنے رکھتی ہے آپ کا اگر کمپنی اب جیسے میں جس کمپنی میں جوب کرتا ہوں وہاں پہ ایک کنڈیشن یہ بھی ہے کہ جب تک ہم کمپنی کے ساتھ میں کام کر رہے ہیں ہم کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو جوائن نہیں کر سکتے اور نہ ہی ہم جو ہے الیکشن کے اندر حصہ لے سکتے ہیں کھڑے رہنے کے لئے اگر وہ ایسا کرنا ہے تو اس کے ایک پوری پروسیسنگ ہے اس کے لئے آپ کو بازابتہ تحریری طور پر کمپنی میں اپلیکیشن دینا پڑے گا پھر اس کے بعد میں وہ اوپر سینئر تک جائے گا اور پھر وہ سارے اپروول ملنے کے بعد میں پھر اس کے بعد آگے وہ ڈیسائیڈ ہوگا لیکن فیلحال تو آپ نہیں کر سکتے تو کمپنیوں کی یہ کنڈیشنز ہوتی ہے اگر آپ کی کمپنی میں ایسی کوئی کنڈیشن نہیں ہے اور آپ کی کمپنی کو کچھ لینا دینا ہی نہیں ہے آپ نے نو گھنٹے ان کے کیمپس میں کام کیے اس کے بعد آپ باہر نکل گئے اب باہر آپ بزنیس کر رہے ہو گاڑا لگا رہے ہو وڑا پاؤ بھیجتے ہو یا رکشہ چلاتے ہو کمپنی کو کچھ لینا نہیں ہے تو کوئی پروبلیم نہیں ہے تو اصل چیز یہ ہے کمپنی کے ساتھ میں آپ کا ایگریمنٹ کیا ہے اور کن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ آپ نے سیگنیچر کیا ہوا ہے وہ معنی رکھتے ہیں چلیے اور یہ سوال کا میں نے اتنے ڈیٹیل میں اس لیے جواب دیا اکثر لوگ ہمارے تمیم بھائی بھی ما شاء اللہ وہ بھی انجینئر ہے اور بڑی کمپنی کے اندر وہ بھی جواب کرتے ہیں ان کے علاوہ اور بھی باقی بہت سارے لوگ ہیں اور بھی ہمارے ایک گرفان بھائی ہے وہ بھی جو ہے مجلس میں رہتے ہیں لیکن ان کی مصروفیت کی وجہ سے وہ کمنٹ نہیں کر پاتے ایسے ہی ہمارے خضر بھائی بھی ہے یہ سب لوگ اکثر جو ہے جواب کرنے والے ہی لوگ ہیں تو یہ تمام باتیں ڈیٹیل میں آنا ضروری ہے اور باقی لوگ بھی سن رہے ہیں تو ان میں بھی بہت سے آئیٹی پروفیشنل ہوں گے یا پھر کسی اور کمپنیوں میں الگ الگ فیکلٹیز میں جواب کرتے ہوں گے یہ سب چیزیں ہم کو پتا ہونا چاہیے کیونکہ اسلام نے اسلام نے اسلام نے ہم کو یہ سکھایا ہے جس کے ساتھ میں آپ کام کر رہے ہو وہاں پہ آپ کے اندر پوری ایمانداری ہونا ضروری ہے ابھی جیسے میں نے جی ایسٹی پہ ایک ویڈیو ڈالا تھا تو اس کے اندر جو ہے باز ابتہ میں نے حوالوں کے ساتھ یہ چیز بتایا تھا دو چار دارو لفتہ کے کہ انہوں نے اسی چیز کی یہی چیز کی انہوں نے جو ہے دلیل پیش کی ہے اور اسی چیز کو انہوں نے حوالہ بنایا ہے کہ بھائی آپ جو ہے جس ملک میں رہتے ہو بھلے آپ کو وہاں کا ٹیکس جو ہے وہ ظلم لگ رہا ہو لیکن گورنمنٹ نے وہاں پہ جو جو ٹیکس آپ کے اوپر لاغو کیے ہے وہ آپ کو بھرنا ہی پڑے گا آپ اس میں چوری نہیں کر سکتے خیانت نہیں کر سکتے حکومت کو دھوکہ نہیں زید سکتے وہ دیکھیں گے نیچے جا کر تو آپ کو مل جائے گا تو اسلام ہم کو یہ سیکھاتا ہے بھائی اور میں آپ کو بتا دوں میں بھی الحمدللہ ٹک کر اتنے سالوں سے ایک ہی کمپنی کے ساتھ میں جو کام کرتا ہوں اس کا سب سے بڑا ریزن صرف اور صرف کمپنی کی پرائیویسی پالیسی کو پوری طرح سے فالو کرنا ہے اب آپ مجھے بتاؤں میرے پانچ ہزار سے زیادہ ویڈیوز ہیں چینل کے اوپر اور میں اکثر بولتا ہوں میں کام کے سلسلے میں یہاں گیا تھا وہاں گیا تھا کام میں یہ کرتا ہوں لیکن آج تک میں نے کبھی یہ نہیں بتایا کہ میرا پروژیکٹ کیا ہے اور میں کام کیا کرتا ہوں بتا دو آپ میرے کسی ویڈیو کے اندر تو یہ جو پرائیویسی پالیسی رہتی نا یہ ہم کو فالو کرنا ضروری ہے یہ اگر آپ فالو کر رہے ہیں تو کمپنی کو کوئی پرابلیم نہیں ہے